مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز گجرات ٹائٹنز اور پانچ بار کے چیمپئنز ممبائن انڈینز کے بیچ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ممبائن انڈینز کی نمبر چار پتے پلی آف میں اب ایک قدم دور اس گران فنالے سے جہاں پر چینہ ہی انتظار کر رہے ہیں یہ روپا ممبائن کے لیے زیادہ تر سب کچھ صحیح گیا لیکن عمدعوات میں مقابلہ ہے پچھ الگ ہے ڈائیمنشنز الگ ہے کس طرح کا question paper آنے والا ہے اس پڑے examination میں بہتر cricket کھلنے ہوگی میں یہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی paper پہ جتنی مرضی بڑی ہے ٹیم آپ کو ground میں اتر کر ہی دکھانا پڑے گا کہ آپ کے بلے بازوں اور گیند بازوں میں talent ہے جو آج ممبائن نے دکھایا ویسی cricket کھلنی پڑے گی اگر عمدعباد میں جب جائیں گے اور روکنا ہے گجرات کو تو ان کو کاٹے کی ٹکر دینی پڑے گی کیونکہ وہ بھی تو تپے ہوئے بیٹھے ہیں کہ last match ہم وان کھڑے میں کھیلے تھے ممبائی نے پہلے بیٹنگ کر کے دو سو انیس بنائے تھے اور ہم لوگ قریب ستر اسی رن سے آ رہے تھے مطلب چالیس پیس آس رن چاہ رہے تھے کیونکہ راشد کھان نے رن مارے تھے تو ان کے خلاف تو اور بہتر کرکٹ کھیلنی پڑے گی ممبائی کو اور بدلاؤ کی جہاں تک مجھے اموید ہے کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ شاید کوئی بدلاؤ ایک ہی بدلاؤ ہو سکتا ہے شاید ہوں تو وہ رتک شاکن کی جنگ ہے کوئی ایک شاید دوسرے سپنر یا تیز گیند کمار کارتکیا یا کوئی گیند باز میرے خیال سے آئیں ادروائز تو مجھے اور کوئی چینج لگ نہیں رہا ہے ایکسٹر پیس بولر رمد آوات میں یا پھر ایکسٹر سپنر اگر ہاں تو کون کمار کارتکیا ہوں گے اگر ایکسٹر سپنر کی ضرورت ہے نہیں تو ایکسٹر پیسر کی وہاں پہ ضرورت پڑی اگر انڈپینڈ کرتا ہے وہاں پہ بھی الگ الگ ٹائپ کے ویکٹ ہیں بلیک سوئل ہے ریڈ سوئل ہے الگ الگ قسم کے ویکٹ ہیں تو دیپنڈنگ آن دو ویکٹ آئی تنگ وہ کال لیا جائے گا بھئی اس میچ کے بعد روید شرما کا ایک کوٹ آیا ہے کہ آکاش مڑوال کے بارے میں کہ یہ اس ٹیم کی سپورٹ بولر تھے اور اس سال جب جوفرا نہیں کھیلنے والے تھے جب چلے گئے تو ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس سکل ہے اور کیریکٹر ہے اور ان کو بیک کھیا اور آکاش مڑوال نے ریٹرنز دیئے ہیں تو مومبہ انڈینز وہ ٹیم ہے جو ستاروں کو لاتی نہیں ہے ستاروں کو بناتی ہے اب ہم بات کریں گے گجرات ٹائٹنز کی چینہ اسے ہارنے کے بعد کیا لیسنز ہے اس بڑے مقابلے کے لیے اپنے گھر پر کھیلنے والے دیکھیں لیسنز یہ ہیں کہ آپ نے بڑے ٹیکٹیکل تھوڑے مستکس کی سب سے پہلے تو جو آپ کے انفارم پلیئرز تھے واپس آج ہم نے دیکھا کہ جو انفارم پلیئرز جب بائٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی وکیٹ پہ ویرو نے اس کے بارے میں پہلے بھی اس بات پہ ٹچ کیا تھا کہ کانفیڈنس الگ ہوتا ہے آپ ایک آپ میں وشواس کے ساتھ آتے ہیں اور آپ اچھے ٹچ میں ہیں اس وجہ سے آپ کا سیزن اچھا جا رہا ہے آپ سیڈنلی شبمن گل کو آپ نمبر چار پہ تو نہیں یا نمبر پانچ پہ تو نہیں بھیجیں گے نا جو ان کا سپورٹ ہے وہی ہے جہاں سے وہ کھیلیں گے وکیٹ دیکھ کے تو نہیں کہیں گے کہ چلے جی شبمن گل آپ آج نمبر گیارہ پہ بیٹنگ کیجئے یہ نہیں ہوتا ہے ایسا تو آپ چاہتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں فارم ہیں ان کا استعمال زیادہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ گین بازی میں بھی فنی بات ہے کہ ہم زیادہ تر دیکھتے نہیں ہر دیکھ پانڈیا زیادہ تر صحیح چیز کرتے ہیں پشلے میچ میں جیسے آج سپنرز کا استعمال کر رہے ہیں پشلے میچ میں مجھے لگا سپنرز کا غلط استعمال ہوا پانچ وی اور چھٹے اور میں جو بیکار میں انہوں نے بیس رن کچھ دیے دیے تھے تو وہ ضرورت نہیں تھی وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا فلیکسبل ہونے کی ضرورت ہے جیسے بولنگ میں بیٹنگ میں آپ فلیکسبل ہوتے ہیں آپ کو بولنگ میں بھی تھوڑا فلیکسبل ہونا پڑے گا یہ نہیں کہ سیٹ اووز مہیٹ شرما کو اگر دس کے بعد ہی use کرنا ہے تو اگر ضرورت پڑے دس سے پہلے تو آپ ان کا استعمال کریں اور بعد میں بھی اگر کسی اور سپنر کا استعمال کی ضرورت ہو تو کریں وہ چھوٹے موٹے mistakes ہوئے تھے پر ادھوائیس ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وہ لگاتار دو میچ ہارے نہیں ہیں اور جیسے ویرو نے کہا وہ بھی کافی گسے میں ہوں گے اور وہ بھی جوش میں ہوں گے کیونکہ 130 چب ہارے تھے اس کے بعد اگلے دو میچ دیکھیں انہوں نے کیسے باؤنس کیا 9-9 وکیٹ سے جیتے اور 10 وکیٹ سے باتا نہیں مطلب توڑا تھا اوپوزیشن کو تو اچھا مہ چھو گا بڑا اچھا مہ چھو گا کیونکہ مومبائی بھی ایسے پہ ہے اور وہ گسے میں ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کس طرف ہیں درشن نالکنڈے چوالیس رن پڑے تھے کیا اس مست ون میچ کے لیے نالکنڈے کے پر لے یش دیال کو لیا جائے دیکھیں میں بولنگ سے اتنا چندت نہیں ہوں جیتنا میں وہ ایک دو چنجز سے چندت ہوں ایک داسو کا شنکہ ان کی جنگیں آپ آرڈین سمیتھ کھلا سکتے ہیں ان کی جنگیں آپ آلزاری زوزف کو کھلا سکتے ہیں اور آبینو کو انتر لا سکتے ہیں انڈین ہیں انڈین بولنگ انڈین سپن بہتر کھیلتے ہیں یا آپ سائی صدرشن کو لا سکتے ہیں ان کو تین نمبر بیٹنگ کرا سکتے ہیں اور بیٹنگ اور لمبی کر سکتے ہیں تو وہ ایک چینج ہے گیند بازی میں ہے تو یش دیال کو کھلائیں چاہے نالکنڈے کو کھلائیں دونوں شاید برابر ہیں وہ تھوڑے زیادہ ایکسپیرینس ہیں یش دیال تو اس میں اتنا مجھے فرق نہیں مردی شاید ان کو کچھ لگا ہوگا آشیش نیارا کو دکھا ہوا یہ ایک گیند باز ہے جس کو ہم ٹرائے کر سکتے ہیں سرپرائز کر سکتے ہیں کیا ہوتا کبھی کبھی جب دوسری ٹیم میٹنگ کرتی ہیں ہم بولنگ بولرز کے بارے میں وہ کہتے ہیں یش دیال کھلے گا یہ کھلے گا نالکنڈے تو کھیل ہی نہیں سکتا اب سڈنلی نالکنڈے کھیل رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں وہ کرتے کیا ہیں کیا ان کی وہ ہیں تو وہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے اس چکر میں یوز کیا ہو تو ٹھیک ہے بڈ آئی تنک شنکا نے کافی نحراش کیا ہے جتنی امیدیں تھیں ان امیدوں میں ایک پرسنٹ بھی کھڑے نہیں اترے تو ان کی جنگیں آپ اپنے انڈین بیٹر کو کھلائی اب بین او جو چھکے مارنے والے پر ہے خاص کر جب سپن آتی ہے بیچ میں تو ان کے خلاف وہ چھکے مار سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس ہے انڈین تو پھر آپ اس کا استعمال کیجئے اور انہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے فائنل کا ٹکٹ بچا ہے ایک دعوے دار ہے دو گجرات ورسز ممبائی تو بھئی یہ ہے جو بھی جیتے گا شکروار کو وہ رویوار کو اسی میدان کر دے گا چننائی سوپر کنگز کے خلاف چننے بنام گجرات یا پھر چننے بنام ممبائی پتا چلے گا شکروار شام کو سات بجے لیکن جائیں اس سے پہلے پلیئرز تو وچ آٹ فور پلیئرز تو وچ آٹ فور شبمن گل گجرات ٹائٹنز اور مجھے لگ رہا ہے واپس اس گراؤن پہ سوریا کمار یادر ہاردک پانڈیا اور روی چھرما